بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا میرا ٹاپک ہے پالویر پی ڈبلیو نائن ون ٹو زیرو ساتھ سویئے آج اس کا تعرف کروانا ہے اس پہ ویڈیو ہے ہماری میرے ساتھ رہیے گا یہ انپوٹ یہاں سے آگئی یہ فلٹر لگا ہوئے فلٹر کے بعد یہاں سے انپوٹ اور یہ بیٹری کا کنیکٹر لگا ہوئے اور یہ اوٹ پوٹ ہے اب آج آپ اس دوسری سائیڈ پہ یہ کنٹرول کارڈ ہے اس کا یہ مین پی ایس ڈی آر بورڈ ہے وہ جو لائن آرہی ہے انپوٹ یہ آرہی ہے اس جگہ پہ آرہی ہے یہ لائن ہے یہ نیوٹرل ہے بورڈ کو میں باہر نکال کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کا کونسی چیز کہاں پہ لگی ہوئی ہے اور میں نے بورڈ باہر نکال لیا ہے پی ڈبلیو نائن ون ٹو زیرو ساتھ سویئے کا بورڈ ہے اور یہ اس کا کنٹرول کارڈ ہے یہ یہ اس کا کنٹرول کارڈ ساتھ سویئے کا آج ہم بات کریں گے اس کے اوپر اچھا یہاں پہ آجائیں یہ انپوٹ ہے یہاں پہ لائن اور نیوٹرل یہاں پہ آگئی ویڈی آر لگے ہوئے ہیں ویڈی آر کے بعد یہ ریلے ون اور ریلے فور لگی ہوئی ہے دونوں پہ نیوٹرل بھی آرہی ہے اور لائن بھی آرہی ہے اس پہ پاس یہ اور یہ کٹھی ریلے اپریٹ ہوتی ہیں اس کے بعد جو لائن ہے وہ فیوز کے اوپر F1 کے اوپر آ جاتی ہے یہ F1 ہے یہاں سے پاس ہونے کے بعد جو لائن ہے فيوز سے پہلے یہ بائی پاس ریلے کے اوپر چلی گئی یہ ریلے RJ2 جو ریلے ہے اس کے اوپر لائن اڈریکٹ چلی گئی یہ لائن اور نیوٹرل کے یہ سینسنگ کنٹرول کو جا رہی ہیں دونوں یہ ایک دو تین لائن کے ہیں اور یہ ایک دو تین جو ریجسٹر ہیں یہ نیوٹرل کے ہیں اس کے بعد یہ کپیسٹر لگاو ہے سی پیفٹی ایٹ ہے اس کے بعد ڈائوڈ یہ ریزسٹر اور یہ اپٹو لگاو ہے سائٹ وائرنگ فالڈ کا یہ والا پورجن ہے اس کے بعد چارجر ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اس کا چارجر پورجن ہے یہاں سے لے کے یہاں تک پی ایف سی پورجن یہاں سے لے کے یہاں سے ادھر آجائیں یہ آجائیں لوڈج پاپ سپلائی یہاں پہ لگی ہوئی ہے ادھر آجائیں یہاں سے ادھر یہ پی اف سی پورشن ہے اور یہ اس کا بیٹری کنورٹر ہے یہ اسی پینتی پچیس لگی ہوئی ہے یہ ٹھتی چون لگی ہوئی ہے یہ پی اف سی ہے یہ بیٹری کنورٹر ہے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے ادھر اور یہ ہے یہ اس کا بیٹک انورٹر ہے یہ انورٹر اور بائی پاس آ رہی ہے اس کے درمیان میں یہ ریلے لگی ہوئی ہے یہ دو آٹپوٹ کی ریلے لگی ہوئی ہے یہ فیلٹر کوئل ہے یہ کپیسٹر ہے انورٹر کا اب یہ انورٹر یہ والا پورشن ہے یہ انورٹر پورشن ہے یہاں پہ یہ کپیسٹر ہے فور پرنٹ سیونی ایو ایف یہ انورٹر کا لگاو ہے یہ آٹپوٹ ہے یہ انورٹر کی سیٹی ہے یہ آٹپوٹ کی سیٹی ہے اور یہ انپوٹ کی سٹی ہے اگر ہم ایسے کر لیں یہ آپ کو نظر آ جائے گا یہ یہ اس طرح یہ بریج ریکٹی فائر اور یہ آجی بیٹی یہ ڈرائیو ہو رہے ہیں یہاں سے ڈرائیو ہو رہے ہیں اس اپٹو اپٹو سے اس کو یہ ٹھٹی ایٹ فائی فور آئی سی ہے یہ کوئل بی سی کی ہے پی ایف سی کی ہے دو ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ یہاں پہ بس بن جاتی ہے تھرمو سٹیٹ ہے اس کا ایسی پینتی پچیس یہ ایسی ان کو ڈرائیو کروا رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ یہ ٹرس فارمر ہے ایک دو تین چار یہ ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں ریکٹی فائر ڈائیوڈ ہیں اس کے بعد فلٹر ہو کے یہ کوئل فلٹر کوئل ہیں اس کے بعد یہ بس یہاں پہ بس بن جائے گی تھری سکسٹی فائیوڈ یہاں پہ تھری سکسٹی فائیوڈ یہاں پہ ڈی سی یہ نیکٹیف بس یہ پاسٹیف بس یہاں سے آوٹ پٹ یہ یہاں سے آوٹ پٹ ہے ایک یہاں سے آوٹ پٹ ہے یہ دونوں رلے آوٹ پٹ کری رلے ہیں اور انورٹر پر آجے یہ دو آجی بیٹی انورٹر کے ہیں یہ دونوں اپٹر ایک اپٹر اس کو ڈریب کروا رہے دوسرا اپٹر اس کو ڈریو کروا رہے فلٹر کوئل ہے اور یہ ایک پیسٹر ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ رلے انورٹر اور سٹیٹک سٹیٹک کے درمیان میں یہ اسٹوچنگ کروا رہی ہے اس کے بعد یہ اوٹ پوٹ تو یہ تھا بورڈ اب آجیں ایل ون یہاں پہ آگئی نیوٹرل یہاں پہ آگئی ریلے ون کے ون اور ریلے فور کٹھی لگی گئی ہے یہاں سے کراس ہونے کے بعد نیوٹ پوائنٹ گرون کر دیا جاتا ہے اور ریلے فور سے پاس ہونے کے بعد جو لائن ہے یہ بائی پاس ریلے پہ چلی جاتی ہے آر وائی ٹو آر وائی ریلے ٹو یہ آر وائی ون آر وائی فور یہ انپٹ کی ریلے ہیں آر وائی ٹو سٹیٹک اور انورٹر کے درمیان میں لگی ہوئی ہے آر وائی تری اور آر وائی فائیو یہ آؤٹ پوٹ پہ لگی ہوئی ہیں اس کے بعد یو فورٹین یہ یو فورٹین ہے اب تو یہ سائٹ وارڈنگ فارڈ کا پورشن ہے اس کے بعد ایف ون آگیا فیوز آگیا ایف ون کے اوپر آگئی ایف ون سے پاس ہونے کے بعد ہے سی ٹی ون لگی ہوئی ہے سی ٹی ون سے جو وولٹج یہاں پہ بنتے ہیں وہ پاسٹیو نیکٹو پاسٹیو کو گراؤنڈ کر کے نیکٹو آپ ایک نمبر پین کے اوپر دے دیتے ہیں تھری ایٹ فائی فور کی ایک نمبر پین کے اوپر اور ایف ون کے بعد اب یہاں سے لے کے دو ریجسٹر لگے ہوئے ہیں آپ یو ٹین پہ دے دیتے ہیں جو ٹین کونسی آئی سی ہے یہ والی یہاں پہ اسی کا سکنل ڈریکٹ آ رہا ہے وہ یہ وہ لگے ہوئے ہیں یہ دو لگے ہیں ریجسٹر آر ایک سو پانچ اور آر ایک سو چھے یہاں سے یو ٹین پہ ڈریکٹ ایسی کا سکنل اپلائی کر دیا جاتا ہے اور یہاں سے یہ یو سی ٹری ایٹ فائی فور کی آٹ نمبر پینے جو ہے یہ وولٹج آر ایم ایس ہیں وی آر ایم ایس یہاں پہ آ جاتے ہیں اب اس کے بعد یہ ڈرائیو کروار یہ یو سکس کو یو سکس اپٹو ہے یہ ایسی ڈرائیو کروائے گی یہ ٹی ایل پی ٹو ففٹی اپٹو ہے یو سکس اور یو سکس کیوں نائن کو یہ کیوں نائن ہے آئی جی بی ٹی ہے آئی جی بی ٹی یہاں پہ بریج کے اوپر ریکٹی فائیر وان کے اوپر جو ریکٹی فائی ہونے کے بعد اس کو پاسٹیف یہاں پہ آ جاتا ہے اس کا اور نیکٹیف یہاں پہ آ جاتا ہے جو سوچنگ ہوتی ہے تو یہ کوئیل کوئیل کے سوچنگ کرواتے ہیں یہاں سے جو ڈرائیوڈ لگے ہوئے ہیں کون سے ڈرائیوڈ ہیں یہ والے ڈی سیون اور ڈی ایٹ ٹھیک ہے یہ والے ڈائیوڈ ہیں یہ ریکٹی فائیر کے تو اس کے بعد یہ جو کپیسٹر یہ لگے ہوئے ہیں یہ والے کپیسٹر ہیں یہ سی فور اور سی فور ایٹھ سی فور ایٹھ پاسٹیف کے اوپر ہے فور ایٹھ اور سی فور ٹو نیکٹیف کے اوپر ہے اس کے دو ہی ہیں کپیسٹر احساس ہوئی ہے کے اندر اچھ اب آج ہیں بیٹری کنورٹر یہ یہاں پہ بس بن گئی ان کپیسٹر کے اوپر سی فور اتھ ہوتی ایٹھ اور سی فور ٹو یہاں پھر تری سکسٹی فائی وڑ ڈی سی یہاں پہ بن گی تری سکسٹی فائی وڑ یا پھر یہاں پہ بن گئی اب آپ آج ہیں بیٹری کنورٹر کے اوپر اچھا اس کا تری ایٹھ فائی فور کو کیوب بارہ 3854یں ہے کیوب بارہ کیوب بارہ جوتا ہے نا اس کو یہ پی ایف سی آف یہ کروا رہا ہوتا ہے کیوب بارہ کیوب بارہ اس کے بیک سائٹ پہ لگا ہوئے یہ کیوب بارہ کیوب بارہ لگا ہے جو اس کو یہ آف کرواتا ہے جب انپٹ چلی جاتی ہے تو اس طرح ہم یہ کیوب بارہ کے کیوب بارہ اس آئی سی کو آف کروا دیتی ہے اور اس کی کمانڈ کنٹرولر سے آ رہی ہے کنٹرولر کی پن نمبر ففٹی نائن سے آ رہی ہے کیوب بارہ کو پی ایف سی آف کی کمانڈ جو کنٹرولر آئی سی لگی ہوئی ہے کنٹرولر آئی سی یہ والی یہاں سے اس کی پن نمبر ففٹی نائن سے ڈریکٹ آ رہی ہے اب آج ہے بیٹری کنورٹر کی طرف ایک دو تین چار یہ ایفی ٹی لگے ہوئے ہیں اس کو ڈرائیو کروا رہی ہے یہ والی آئی سی اب آج ہے ادھر تری فائیو ٹو فائیو بیٹری اپلائی کی جاتی ہے اس کے بعد فیوز لگا ہوئے بیٹری یہاں پہ اس پوائنٹ کے اوپر پاسٹیو اور یہاں پہ نیگٹیو بیٹری اپلائی کی جاتی ہے یہ ایک فیوز لگا ہوئے ایف ٹو فیوز ہے ایف ٹو ایف ٹو فیوز کے بعد یہ ایک ٹراس فارمر ہے اس کے اوپر ہے اس ٹراس فارمر کے اوپر ہے بیٹری وولڈ یہاں پہ سینٹر میں اپلائی ہوکے دو ان کے اوپر آ جاتے ہیں یہ جو ایف ٹی لگے ہوئے ہیں یہ دو ادھر ہیں دو ادھر ہیں دو پیلل میں یہ والے ہیں دو پیلل میں یہ والے ہیں جب یہاں پہ آتے ہیں تو تھری فائیو ٹو فائیو جو ایسی ہے اس کی چودہ نمبر پن ایک سائٹ پہ ٹرگر دے رہی ہے اور گیارہ نمبر دوسری سائٹ پہ دے رہی ہے اور اس سے جہاں جو وولٹج یہاں پہ بنتے ہیں اس کا سینٹر میں یہ گرون پوائنٹ ہے اوٹ پوٹ کا اور ایک دو تین چار چار ڈائیوڈ لگوئے ہیں اس ٹرانسفارمر کے ایک دو تین چار یہ یہ ڈی بائیس لگاو ہے ڈی تائیس ہے اور ڈی پچیس اور ڈی چوبیس چار ڈائیوڈ لگوئے ہیں ریکٹی فائیر کے اوپر جو بیٹری کنورٹر کے اوپر لگے ہوئے ہیں بیٹری کنورٹر کے ریکٹی فائیر determining اس کے بعد یہ کائل لگی ہوئیں ہیں ڈ Hungary ڈ ape ڈ آرہن ڈ These لی ایل 2 ہے یہ ڈDear جو پائیزہ سائٹ پہ ایل 2 لگی ہوئی ہے اسی کے سوال اے اڈ کے اوپر اور نیگٹیف سائٹ اے ایل تری فائیو ٹو فائیو پچیس لگاو ہے صاف سٹارڈ ہے کیوں اس کی آٹھ نمبر ہے یہ والے اس کی آٹھ نمبر پن کے اوپر ہے لگاو ہے کیو ٹونٹی فائیو اب کیو ٹونٹی فائیو یہ لگاو ہے کیو ٹونٹی فائیو جو کہ صاف سٹارڈ کے جب لائن اپ کی چلی جاتی ہے تو اس آئی سی کو اپریٹ اس نے کروانا ہے جب کی انپوٹ چلی جاتی ہے تو یہ اسی اپریٹ ہونی چاہیے تو اس کو بند ہونا چاہیے اور اس کو چلنا چاہیے ایک وقت میں ایک جو ہے ایک کام کرے گی یہ پی ایف سی یا بیٹری کنورٹر ہے اچھا اب یہ انورٹر پہ آ دیں انورٹر کے ایک یہ لگاو ہے ایک کیو ٹین ہے اور ایک کیو لیون ہے یہ دو انورٹر پہ لگے ہوئے ہیں یہ ٹی ایل پی ٹو ففٹی یو سیون اور یو ایٹ یہ لگے ہوئے ہیں یو سیون یہ پاسٹیو پی ڈبلیوں میں یہاں پہ آ رہی ہے اور یو ایٹ نیکٹیو پی ڈبلیوں میں یہاں پہ آ رہی ہے اب اس پوائنٹ کے اوپر آپ کے ثری سکسٹی فائی وولٹ پاسٹیو مل رہا ہے یہاں پہ نیکٹیو ثری سکسٹی فائی وولٹ ہے جب یہ اپریٹ ہوگا تو یہ ڈی اپریٹ ہو جائے گا جب اس کو اپریٹ کیا انورٹر کی یہ والی کوئیل ہے L7 یہ ہے L7 اور یہ کپیسٹر لگاو ہے C57 C57 یہ کپیسٹر لگاو ہے یہ اپٹو انورٹر کے لگے ہوئے ہیں یہ اس کا لگاو ہے اس کے بعد یہ کوئیل ہے فیلٹر کوئیل ہے فیلٹر کپیسٹر ہے اور اس کے بعد ریلے کے اوپر آجاتا ہے ریلے کے اوپر آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس ریلے کے اوپر بائی پاس بھی آ رہا ہے اور انورٹر بھی آ رہا ہے سیٹی تھی انورٹر کی ہے یہ والی سیٹی انورٹر کی سیٹی ہے سیٹی تھی اور سیٹی ٹو جو ہے یہ آؤٹپٹ کی سیٹی ہے اس کے بعد سیٹی ٹو یہ انورٹر کی اس کے بعد آؤٹپٹ بارہ والڈ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں اور کیوں اس کیوں تھرٹین جو ہے وہاں پہ انپوٹر لے کیوں تیرہ یہ کہاں پہ لگا ہوا ہے Q13 یہاں پہ نہیں لگا ہوا اس کے بیک سائیڈ پہ لگا ہوا یہ والا لگا ہوا ہے Q13 Q13 یہ والا اپریٹ ہوگا جب اس پہ کمانڈ آئے گی تو یہ دونوں رلے کٹھی اپریٹ ہو جب ہو جائیں گے اس کے بعد آپ آجیں RY2 یہ والی رلے ہے اس کے لیے Q19 یہ Q15 ہے یہ Q19 Q19 یہ لگا ہوا ہے یہ والا Q19 یہ اپریٹ کرے گا اس والی رلے کو جو انورٹر اور سٹیٹک کے درمیان میں لگے ہوئی ہے Q19 اب آجیں نیچے آجیں آورپٹ کی دور رلے ہیں ایک Q19 ہے اور ایک Q20 ہے اب یہ والی اور یہ والی یہ دونوں رلے کب اپریٹ ہوں گی Q19 Q19 اپریٹ ہوں گے اپریٹ ہوں گے اپریٹ ہوں گے اور یہ اور یہ انیس اس کا یہ ہے آورپٹ لے یہ والا چارجر ہے اور یہ پور سپلائی ہے چارجر پورشن کدھر ہے یہ والا چارجر ہے یہ والا میں نے بتایا تھا چارجر پورشن ہے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک چارجر کے اندر یہ rیکٹی فائر لگے ہوئے ہیں اس کے بعد کے پیسٹر فیوز لگا گیا ہے یہ فیوز لگا ہوئے چارجر کا اور یہ چار ڈائیود لگے ہوئے ہیں یہ اس کے ریکٹی فائر کے ہیں اس کے بعد کے پیسٹر ہے چوپر ہے یہ ایجی بیٹی ہے اور یہ اس کی آئی سی لگی ہوئی ہے ہتھتی ترتالیس تھری ایٹ فور تھری آئی سی ہے یہ جو اس کو سوچھنگ کروا رہی ہوتی ہے یہ وولٹج یہاں پہ آگے چوپر پہ اس کے بعد کیوں اٹھا رہا کیوں اٹھا رہا یہ لگا رہے ہیں یہاں پہ آگیا ہے 3843 آئی سی لگی ہوئی ہے جس کی چھے نمبر جو ہے نا اس کو ڈرائیو کروا رہی ہے اور چپر سے پی ایف وولٹج پی ایف وولٹج ہے اس آئی سی کو بھی وولٹج یہاں سے آ رہا ہے چارجر سے پی ایف سی کے کیونکہ جب آپ کی لائن آئے گی تو چارجر کام کرے گا اور پی ایف سی آپ کی پریٹ ہوگی جب لائن نہیں ہوگی چارجر بھی بند ہو جائے گا اور پی ایف سی بھی بند ہو جائے گی لہذا یہی وولٹج جو ہے یہ وولٹج بنا کے چوپر کے بعد اس کو بھی دے رہا ہوتا ہے اس آئی سی کو بھی دے رہا ہوتا ہے ٹی ایل پی ٹو فیفٹی لگی ہوئی ہے یہ اپ ٹو کپلر ہے اور چارجنگ کے وولڈ یہاں وہ بھی اس پہ آ رہے ہوتے ہیں اب یہ دو بیٹریوں کے اوپر ہے اس کو تو اپروکسی میٹلی ٹونٹی سیون پوائنٹ فائیف زیرو چاہیے ہوتے ہیں بیٹری چارج کرنے کے اور ساتھ میں یہ ایک بارہ وولٹ اس آئی سی کی ٹھتی پین ٹالیس یہ اس کی پاور سپلائی ہے یہ پاور سپلائی لگی ہوئی ہے اس کی لو وولٹج پاور سپلائی یہ تھری ایٹ فور فائی آئی سی لگی ہوئی ہے اس کی سات نمبر پین وی سی سی ہے سات نمبر کے یہ بارہ وولٹ اس کو بھی دے گا یہ سپلائی دو طریقے سے آن ہوتی ہے آپ اس کو انپورٹ دے دیں چارجر اس کو آن کرے گا سپلائی ہو یا آپ مینولی آپ پینل پہ جو بٹن ہے اس کو آن کریں گے تو پھر بھی آئی سی آن ہوگی اور یہ سپلائی کو چوپر لگا ہوئی ہے یہ کیو ٹونٹی ون لگا ہوئی ہے اس کا کیو ٹھارا اس کا چارجنگ چارجنگ کا ہے اور کیو ٹونٹی ون ہے یہ لو وولٹج پاور سپلائی کا ہے یہ پندرہ وولٹ مائنس فائی وولٹ اور مختلف سپلائیاں یہاں سے بنتی ہیں جو کنٹول کو بھی جاری ہوتی ہیں اور یہ بورڈ میں بھی جاری ہوتی ہیں تو یہ تھا آج کا کہ پی ڈبلیو نائن وان ٹو زیرو ساتھ سو وی اے یو پی ایس یہ تعرف ہے بعد میں جب فارڈو گیر آئیں گے تو وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے اس طرح کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے یہ ویڈیو تو اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو قینلی سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تینکیو بیری مچ